موسیقی چھڑائی گئی پھر دوبارہ بیچی گئی دیکھتے ہیں اس کیس کا دوسرا اور آخری بھاگ کرائیم پیٹرول سترک دیماغ کو کھلی کر دل پہ پتھر رکھ اور دے دے اپنا جسم بہت جل آدت ہو جائے گی سب کچھ کی آدت لگ جائے گی سمجھی بھابی ایک گلاس اور دو آمیر بیٹے اب تو دودھ پیتا بچہ نہیں ہے آج تیری سواگ رات ہے اور یہ بڑو والا خاص دودھ ہے اسے پی کر تو بھی بڑو والی حرکت کرے گا کرے گا نہ میرے شیر جاؤں ہمارے دیش میں آج بھی انگنت بچے جانوروں سے بھی کم قیمت پر نرجیب سامان سے بھی کم قیمت پر خریدے اور بیچے جاتے ہیں سرکار کے اپنے آنکھوں کے حساب سے آج دیش میں ہر گھنٹے میں اٹھارہ بچے چُرائے جا رہے ہیں ان میں سے جو لگوگ آدھے بچے کبھی نہیں مل پاتے ہیں جن کا کہیں پتہ ٹھکانا نہیں لگ پاتا ہے ان بچوں کو شادی کے لیے گلامی کے لیے بھکشہ برتی کرائے جانے کے لیے بال بیشہ برتی کرائے جانے کے لیے یا کہیں پر مزدوری میں لگائے جانے کے لیے بیچا جاتا ہے موسیقی 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 جو اپنے آپ چھپتا ہے اسے پکڑنا ہے کہ لگا نہیں ہے تو آپ لوگ یہ مان لیجے کہ وہ کہیں پر چھپی ہوئی ہے اور ساگ اسے ڈھون لیجے نا وہ بھٹک گئی ہوگی میں مانتا ہوں تمہارے ماننے سے مجھے میڈل نہیں ملے گا تم اپنی طرف سے بھی تو تھوڑا جور لگاؤ اپنی بہن کو ڈھونڈو ہم نے تو اپنی طرف سے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی تمہاری بہن ہے تم بھی ڈھونڈو اسے سنو بشیر اپنی بہن چھاڑیا کو بھول جاؤ سچ کہتا ہوں اسے سارا ماملہ حل ہو جائے گا آم آشیر بھائی پولیس والوں نے جواب دے دیا کہتے ہیں نہیں ڈھونڈ پائیں گے ہمیں کو ڈھونڈنا پڑے گا ہاں ہاں ڈھونڈیں گے نا پر کہاں ڈھونڈیں گے پتا نہیں وہ کہاں ہوگی کس حالت میں ہوگی پولیس والا کہہ رہا تھا کہ بھول جاؤ اسے ایسے کیسے بھول جائے بھائی جان وہ ہماری بہن ہے موسیقی موسیقی شازیہ زبیر اور بشیر کی ایک لوتی چھوٹی بہن تھی جسے انہوں نے بہت لات پیار کے ساتھ بڑا کیا تھا اسے ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی تھی ان دونوں بھائیوں کی زندگی ایک طرح سے رکھ سی گئی تھی وقت نکلا جا رہا تھا شازیہ کو غائب ہوئے مہینوں بیٹ چکے تھے بہن کی یاد اور اس کی فکر انہیں دن رات کریتی رہتی تھی اور دوسری طرف آسام سے ہزاروں میل دور ہریانہ میں شازیہ سلمان کے گھر ایک بندوہ مزدور بن گئی تھی جہاں ہر رات مانسک روپ سے کمزور آمیر صدقی اسے اپنی شاریرک بھوک مٹانے کے لئے استعمال کرتا اور پھر ایک ایسی رات آئی جس نے پھر سے ایک بار شازیہ کو آتنک اور گھڑا سے بھر دیا سلمان بھائی چار مینے ہو گئے ہیں ابھی تک میرے چالیس اوزار روپے نہیں آئے چالیس اوزار روپے نہیں آئے تو کئی گائی بھی نہیں ہے رزیہ پڑے ہیں میرے پیرو تولے اگر چالیس اوزار روپے اتنے زیادہ ہو گئے تو مینے بھیجوا کیوں نہیں دیتے ہو ہواس کی بدبو سونگی لیتیوں نا لیکن اس میں اس میں کچھ گرائی تو نہیں ہے بس میرے پیسے جل سے جل چکتا کر دوں پھر اس کے بعد چاہے اپنے دوستوں کو دعوت دو یا چاہے جو کروں مجھے کیا لیکن اگر پیسے چکتا نہیں کیے تو لڑکی اٹھا کر لی جاؤ سیکنڈ میں آلکی بھی بہت اچھی رکم بھی لیکن یہ ہے نا اس آمیر پاگل کے لیے کھری دی گئی ہاں وہی ہے سنا ہے پورے پچاس نے پڑی اتنی مہنگی چاندی کی بنی ہے کیا چاندی کی چمت چار دن کی پھر بکتی ہے پھر تل کے بھاؤ چل چل جلدی کر ہاتھ چلا شاہدی آ شاہدی آ شاہدی آ شاہدی آ کہاں سے اٹھایا ہے تمہیں کہاں کی ہو بتا بھی دو اب یہی رہنا ہے تمہیں مشکل کے سامنے میں ہم اورتے ہی ایک دوسرے کے کام آئیں گی مردوں پر سے تو بھروسہ ہی اٹھ گیا ہوگا اور تو پر سے بھی اٹھ گیا ہے میرا انسانیت پر تھوڑا باقی ہے خیف میرا نام نوری ہے آسام سے ہوں کیا کہاں سے ہو تم آسام سے ہاں آسام جانتی ہو ہاں میں بھی آسام سے ہوں لگائی تھا مجھے پہلے دن سے لگا تھا سب کی یہی کہانی ہے شازیہ مجھے بھی کوئی شادی کا جھانسہ دے کر دلی لائیا تھا اس نے کہا تھا اچھا گھر ہوگا نوکری ملے گی لیکن یہاں لاکر بیچ دیا اب تو چھے سال ہو گئے ہیں لیکن مجھے تو صرف چار مہینے ہوئے ہیں مجھے میرے بابا اور بائیوں کے پاس واپس جانا ہے میں نہیں رہنا چاہتی ہے آپ پر شروع میں میرا بھی یہی دل کرتا تھا پر اب تو میں اپنے گھر والوں کے چہرے بھی بھول چکی جس آدمی نے مجھے خریدا تھا اس سے میرے دو بچے ہیں اب یہی میری دنیا ہے اور یہی میری زندگی کی اصلیت ہے اور تمہاری بھی یہی دنیا ہوگی شازیہ شروع میں میرا بھی یہی دل کرتا تھا جس آدمی نے مجھے خریدا تھا اس سے میرے دو بچے ہیں اب یہی میری دنیا ہے اور یہی میری زندگی کی اصلیت ہے بہتر ہوگا تم بھی اسے اپنا لوں کیونکہ تمہاری بھی یہی دنیا ہوگی شازیہ اوچھا لگا رہی ہے زمین سے عشق لگا رہی ہے اندر برتنوں کا پہاڑ ہے جلدی گا ہاتھ چلا نوری دیوی مجھے میرے گھر جانا ہے میرے بابا میرے بھائیوں کے پاس میری مدد کر دو اگر میں کچھ کر سکتے تو تمہارے لئے کچھ بھی کرتی دو چار چھ مہینے کچھ نہیں ہوتے ہیں شاید تم یہ دنیا بھلا پاتی لیکن میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں دیدی مجھے مجھے میری بھابی کا موبائل نمبر یاد ہے آپ اپنا فون دی دی جنہا میں ایک فون کر لیتی ہوں میرے پاس کوئی فون نہیں ہے میرے شوہر کے پاس ہے لیکن اگر میں نے اسے چھووا بھی تو وہ میرا ہاتھ توڑ دے گا دیدی، دیدی، ایک بار صرف ایک بار شازیا میں فون رائی ہوں خیلے چوبی کرنا ہے جلدی کر اگر میرے شوہر چاک گئے تو بہت موسیبت ہو جائے گی موسیبت сторی موسیبت 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 ہلو، ہاں جی، گاؤں ورتیگڑ، جلا فریسال، ہریانہ اور سونی، اس نمبر پہنا گلتی سے پہ فون مت کیجئے گا ورنہ میرے شوہر مجھے تو مار ڈالیں گے اور شازیہ بھی زندہ نہیں بچے گی کیا نام بتایا ہے؟ جلا فریسال اور گاؤں ورتیگڑ ورسال جلا تو یہی پاس میں ہے ہریانے میں ہی، ورتیگڑ گاؤں کبھی پتا چل ہی جائے گا سبہر ہماری بہن کو فسایا گیا ہے اسے کسی بھی حالت میں بچانا ہے، اسے واپس لانا ہے ہمیں ہاں بھائی جان، ہم کسی بھی حالت میں شازیہ کو ضرور بچائیں گے یار سیدھے پردھان کا گھر پتا کرتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں شازیہ؟ 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 بای جان؟ 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 ان لوگوں نے یہاں پر مجھے زبردستی رکھا ہے گلت، کوئی زبردستی نہیں زبردستی نہیں ہم نے ساجیہ کو واقعیدہ خریدہ ہے پچاس ہزار روپے دے کر اور اب یہ ہمارے امیر کی بیگم ہے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت میاں بی بی کو الگ نہیں کر سکتے ہیں دیکھئے بھائیو میں سچ کہہ رہا ہوں میں اس کا سگا بڑا بھائی ہوں میری بہن کو ہمارے گاؤں سے اگوا کیا گیا ہے ہم آسام کے ہیں میری بہن ابھی بہت چھوٹی ہے اس کی مدد کیجئے اس کو جانے دیجئے میرے ساتھ بای جے بای جے بای جے یہ سیدھا اپنے شوہر کے گھر جائے گی اور تم سب جا رہو گا اسے باہر دوبارہ دکھائی جی مد دینا یا ہم اس گاؤں کے مکیاں ہیں ہم جو کہتے ہیں اسے چپ چاپ مان لے یہ تیری بہن تھی کبھی اب یہ سلیمان کے بیٹے آمیر کی بیگم ہے اور سلیمان کی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی عزت ہے ارے باہر میں کھئے آپ لوگ کی خریدی ہوئی عزت اور اب سب لوگ میں میری بہن کو لے کر ہی جاؤں گا یہ ہے ہوشیاری نہیں نہیں تو تیرے اور تیرے ان دوستوں کی نیہاری بنی گئی اور گاؤں کے باہر کے پاگل کتوں کو کھلائی بھی جائے گئی دبا جائے اسے مجھے ایسے ماباپ ملتے ہیں ایسے بھائی بہن ملتے ہیں جن کے بچوں کو گلام بنا کر کہیں خرید آیا بیچا گیا ہے جن کو پتا ہے کہ ان کے بچے کہاں ہیں لیکن جا کر ان کو چھوڑانے کی وہ ہمت نہیں کر سکتے اور کتنی شرمناک بات ہے کہ جن بچیوں کو اسکول کے اندر ہونا چاہیے ان کے ساتھ دو دو تین تین لوگ شادی کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور گھر میں ان کو گلام کی طرح بنا کر ان کا ساتھ تیچار کرتے ہیں یون شوشن کرتے ہیں صاحب میری سگی چھوٹی بہنے شازی ہے اسے ہمارے گاؤں سے اگوا کیا گیا ہے آسام سے صاحب اور یہاں لاکر بچہ گیا آپ جانتے ہیں صاحب اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پورے فریسر جلے میں ہر دوسرے گھر میں خریدی گئی عورتے ہیں اور وہ آپ سبھی اس گھر کی عورتے ہیں بچے بچے ہیں شادی نکاح جھو بھی وہ آیا ان کا بھائی کرے لو معاملے ہیں سب کے میری بہن صرف سولہ سال کی ہے اس کے ساتھ بہت بورا ہو رہا ہے وہاں پر یار وہ تمہاری بہن ہے تو کسی کی بیوی بھی تو ہے ہاں اب کسی اور کی پروپیٹی کیسے چھین سکتے ہو تم اب مجھے صرف اتنا بتائیے آپ میرے ساتھ چل کے اسے چھوڑائیں گے یا نہیں کیا بات ہے اتنی گرمی سنے لونڈے یہ نا ہریانہ ہے ہریانہ یہاں سب کے ہاتھ میں لٹھی ہے وہ سالے تری پچھوڑے میں اتنی یہاں اگلگی ہے نا تو جا خود جا کے دھون لے چھوڑوا لے اپنی بہن کو اور چلیاں ایسے بہت کام ہے انہیں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ میرے شکایت ڈرز کریں اور اس پر کاروائی کریں اب پولیس والے ہو کر ان لوڈوں کی طرف داری کر رہے ہیں اے میں کیا ہوں اور کس کی طرف داری کر رہا ہوں یہ تُو سکھائی کا منہ ہے اے اے سونیل یہ لوگ سٹیشن میں ہی نہیں پورے جللے میں دکھائی نہیں دینے چاہیے چل پھوٹی یہاں سے بھائی جان میں ہمارے شازیہ سے ملا سبیر میری بات تو کر رہا شازیہ سے وہ یہاں نہیں ہے بھائی جان اور یہاں کی پولیس بھی انہی لوگوں کی ہمایت کر رہی ہیں ہماری شازیہ وہ کسی لئے خریدا ہے اور وہ اب اس کی بیوی ہے کیا یہاں ایسا ہی کوئی حساب چلتا ہے اور پولیس والے انہی لوگوں کی ہمایت کر رہے ہیں لیکن سبیر ہماری شازیہ کیسی ہے وہ ٹھیک تو ہے نا بڑی حالت لگ رہی ہے پر آپ لوگ فکر نہ کریں جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا سب ملے ہوئے ہیں یہاں دھرو سنگھ پترکار ہوں سالوں سے چلتا آ رہی ہے ریکٹ ایک تو اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہیں ان کا گلا گھوٹ گھوٹ کے مارتے ہیں اب مردوں کے لئے عورتیں کم ہیں یہاں اسی لئے کھردتے ہیں عورتوں کو پر یہ تو گناہ ہو گیا نا صاحب بہت بڑا پر کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے کیونکہ یہی لوگ تو تیہ کرتے ہیں کہ سرکار کس کی بنے گی اور سی ایم کون بنے گا ووٹ بینک ہے سارے پر آپ تو پترکار ہیں آپ میری کچھ مدد نہیں کر سکتے میری بہن کو اسام سے اگوا کر کے یہاں بیچا گیا ہے صاحب میں زلے کے ایس پی سے بات کر سکتا ہوں لیکن صرف بات ہوگی تمہاری بہن ریہا ہوگی یا نہیں اس کی کوئی گینٹی نہیں ہے میں اپنے آفس میں بھی بات کرتا ہوں شاید کوئی حل نکلے دراصل حل تو ہونے ہی چاہیے ہلو پولیس کیا بولی بیٹا وہ مدد نہیں کر رہی ہے کھالا لیکن یہاں ایک پترکار بھائی ملے ہیں وہ بولیں کہ وہ کچھ کریں گے ایک بات بتانی تھی بیٹا پر سوچ رہی تھی کہ کیسے بتاؤں کیا بات ہے کھالا کچھ ہبتوں پہلے مجھے شازیہ کے بارے میں پتا چلا تھا کیا ہاں بیٹا اور باقاعدہ میں نے اسے ایک گھر سے چھڑوائے تھا جہاں وہ بیچی گئی تھی آپ نے یہ بات ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی کھالا دراصل بات ایسے ہوئی نا کہ میں نے میرے دو آدمیوں کے ساتھ مل کر اسے بچایا تھا اور این وقت پر میرے ہی آدمی مجھے دھوکہ دے گئے پر شازیہ کو کئی اور جا کے پیش دیا تب سے میں اسے دھون رہی ہوں بیٹا اب تمہیں مل گئی ہے نا اب ہم مل کر اسے چھڑائیں گے بیٹا آپ کو یہ بات ہمیں بتانی چاہیے تھی کھالا اسے تو کافی کچھ ہونا چاہیے تھا ہماری بچی اگوا بھی نہیں ہونی چاہیے تھی پر اب تم فکر مت کرو بیٹا میں آ رہی ہوں تمہاری رزیہ خالہ ابھی زندہ ہے چھڑوانے دے اپنے بہن کو ہم پھر اسے پکڑ کر کہیں اور بیچ دیں سلیمان کے چالیس تب تک نہیں آئے جب وقت صحیح رہے گا نا تب ان تینوں باپ بیٹوں کو سبق سکھاؤں گے لیکن پہلے اس مال کو پارسل تو کر لیں اسے ایسی جگہ بیچوں گی نا کہ ساری میلٹر بھی اس کے پچھے لگا دو تم بھی اسے دھون لیں پائیں گی ایک طرف ایک اجنبی جرنلس کی مدد سے زبیر میں اپنی بہن کو بچا لینے کی امید جاگ اٹھی تھی اور دوسری طرف اس کی سگی موسیم اس کیس کی مکہ اروپی رزیہ اپنی چال چل رہی تھی اسے پتا چل گیا تھا کہ شازیہ کی تلاش میں زبیر ہریانہ پہنچ چکا ہے اور رزیہ نے ٹھان لی تھی کہ وہ شازیہ کو واپس آسام نہیں جانے دے گی کون سفل رہا زبیر یا رزیہ اور اس سب میں شازیہ کے کیا حال تھے کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ صاحب یہ ہمارا آدھار کارڈ ہے اور یہ شازیہ کے اسکول کا سرٹیفیکٹ ہے چھٹی کلاس تک پڑی ہے ہماری شازیہ ملکھوٹ پولیس سے زیرو کوپریشن مل رہا ہے اور سر وہاں کے ویلیجز بھی کافی وائلنٹ ہو جاتے ہیں ہماری مدد کیجئے ہماری شازیہ اب اس سولہ سال کی ہے بس زبیر بشیر فکر مت کرو ہم تمہاری شازیہ کو بچا کر لے آئیں گے پولیس اگر مدد نہیں بھی کر رہی ہے تو ان سے مدد کروائیں گے صاحب پر یہ کام بینہ پولیس کے نہیں ہو سکتا نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے اُلٹا پولیس کو سامنے سے ہماری مدد کرنی چاہیے ارے وہ پولیس آفیسر ہی کیسا جو عورتوں اور بچوں کی مدد نہ کریں اب تو جو ہو جائے پولیس کو ہمارے ساتھ کوپریٹ کرنا ہی ہوگا اور ویسے بھی ہم اس طرح کے گاؤں میں اکیلے نہیں جا سکتے انجلی چائلکیر کامیٹی کو انفارم کرو ہمیں ان کی بھی ضرورت پڑے گی سر دیکھیں اس لڑکی کا کیس پہلے بھی میرے پاس آیا تھا تب اس کی خالہ اسے چھوڑا لے جائے اس بار ہم چھوڑا لے جائیں آپ پلیس اپنی ٹیم تیار کیجئے وقت نکلا جا رہا ہے وقت نکل کے بدل بھی گیا ہے اب وہ کسی کی بیوی ہے وہ لڑکی ایک بچچی ہے سر یہ رہا اس کا سکول لیونگ سرٹیفیکٹ ایج پروف کے لیے سکول لیونگ سرٹیفیکٹ قبول نہیں کرتے ہم سپریم کورٹ قبول کر سکتی ہے اور آپ نہیں یہ لیجے لیس پڑھئے اسے جو بینائی ایکٹ میں صاف لکھا ہے یہ دی لڑکی نابالک ہے تو اس کا سکول سرٹیفیکٹ ہی کافی ہے ایکشن لینے کیلئے آپ F.I.R. درج کر رہے ہیں یا نہیں پہلے مدراز پولیس درج کرے گی پھر ہم درج کریں گے اب یہ مدراز پولیس بیچ میں کہاں سے آگے اب لڑکی مدراز سے اگوا ہوئی ہے تو کیس تو ان کا بنتا ہے صاحب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ہم لوگ آسام کے ہیں مے بھی لور گاؤں نازاکی بات زلا آہ مطلب آسام مدراز ممبئی ڈلی جو بھی ہے تو وہاں کی پولیس میں مسنگ کی کمپلین درج ہو پھر وہ یہاں آئے ہمیں ریکویسٹ کرے اس کے بعد ہمیں کچھ سوچا جا سکتا ہے سوچنے کا کام پارلیمنٹ کر چکی ہے یہ ہے پاکسو ایکٹ دو ہزار بارہ کا آمنڈ میں اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ دیش کے کسی بھی حصے کا کیس ہو اور یادی بات بچوں کی ہو تو کوئی بھی پولیس ٹیشن ایکشن لے سکتا ہے جو کی آپ لینے میں ٹال رہے ہیں میڈم میں اپنی اور آپ سب کی جندگیاں گوانے سے ٹاپڑ رہا ہوں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تو کہنے سننے والے لوگ نہیں ہیں بہت ہی خطرناک لوگ ہیں آپ شہر والوں کیا جانو کہ گاؤں میں ہوتا کیا ہے ارے گاؤں ہو یا شہر اگر کچھ غلط ہو رہا ہے اسے ٹھیک تو کرنا پڑے گا ہی نا یہ قراندیگاری بات ہے نا سننے میں اچھے لگتی ہے اس علاقے میں یہاں کی لوکل لڑکیاں تک بکھتی ہے تب آپ کہاں ہوتے ہو آپ کے ناک کے نیچے سے آنکھوں کے سامنے سے لڑکیاں آگوا ہوتی ہیں بیچی جاتی ہے تب آپ کہاں ہوتے ہو دیکھئے میرے پاس بحث کرنے کا وقت نہیں ہے ہم شازیا کی آڑ میں اور بھی ماسوم لڑکیوں کو بچانا چاہتے ہیں لیکن اس وقت ہم شازیا کے کیس کے لئے یہاں آئے ہیں آپ اپنی ٹیم تیار کیجئے اور ہمارے ساتھ چلئے دیکھئے پرکازی میں اب بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ لوگ بڑے خطرناک لوگ ہیں یہ ارلنگیں میں چھوڑیں گے نہیں اگر شازیا کی جگہ پہ آپ کی بیٹی ہے یا بہن یا بیوی ہوتی تب بھی آپ اس طرح سے وقت ضائع کرتے ہیں گاؤں والوں کی ڈر سے چھوڑاتے نہیں اسے چلو بھائی ٹیم تیار کرو یہ اتنا بڑا دھندہ ہے جس میں بال درویہ پاری ہیں جن کو ہم چائل ٹریفکر کہتے ہیں ان کی کمائی ہے اس کے بعد جو پلیسمنٹ ایجنسیاں جو نوکری کا لالس دیتے ہیں نوکری کا بہانہ لگاتے ہیں وہ لوگ ہیں تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اس کے سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں ریزیہ بھی آپ کے بھانجے زبیر اور بشیر کسی سنگھٹھن کے پاس گیا تھے وہ پولیس کے لے کر گیا ہے ورتیگڑ شازیہ کا چھوڑا نہیں ارے واہ ہمارا کام تو وہ ہی لوگ کر رہے ہیں موسیقی 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 کوئی مدرس نہیں ہے انسپیکٹر وہ آسام سے ہے اور اس لڑکی کا نام شازیہ فاکر ہے مدرس نہیں ہے آسام آسام کی لڑکی ہے شازیہ شازیہ فاکر وہ شازیہ صدقی ہے وہ اپنے شوہر آمیر صدقی کے ساتھ باہر گئی ہے کہاں گئی ہے وہ تم سے مطلب ہم سے مطلب ہے ہم بھائی ہیں اس کے ہماری بہن شازیہ کو ہمارے گاؤں سے اگوا کر لیا گیا تھا جو ہوا وہ ہم نہیں جانتے جو ہے وہ حقیقت ہے اور سامنے ہیں شازیہ صدقی کا نکاح ہوا ہے آمیر صدقی کے ساتھ آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم گاؤں والے باہر والوں کے دخلانداجی بلکل پرداشت ہیں ہمارے اوپر میں زور زبردستی نہیں چلتی ہے زور زبردستی تو اس بیچاری لڑکی کے ساتھ ہوئی ہے کوئی زور زبردستی نہیں ہے پچھلے چار مہنے سے بڑے آرام سے رہ رہی ہے میرے بیٹے آمیر کی بیگم مندگر تو اسے باہر بھولائیے نا ہم بھی دیکھنا چاہتے کہ وہ کتنے آرام سے ہے یہاں پر ہو بھائی ہوئے زیادہ پھائل نہ تو سنا نیا بھی نیا بھی باہر گئے دونوں یہ رہا شازیہ اور آمیر کا نکاح نامہ پرکاش دی خود ہی دیکھ لیجے شادی تو جالی ہے یہ اے شوکرے اور اس پر تاریخ بھی چار دن پہلے کی لکھی ہوئی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ ہماری بہن کو پچاس ہزار میں خریدا ہے ان لوگ ہے خرید کے شادی کی ہے تو کیا یہ نکاح نامہ تو ہے نا سنا نہیں آپ نے نکاح نامہ جالی ہے اس پر تاریخ چار دن پہلے کی ہے اور نکاح چار مہینے پہلے ہوا تھا نا بہت ہو گیا ناٹک آپ لوگوں کا شازیہ کو سامنے لائیے اب کتنی بار بات آئے تجھے شوکر کے ساتھ گاں سے باہر گئی ہے وہ کہیں نہیں گئی ہے شازیہ شاپ یہ لوگ سب جھوٹ بول رہے ہیں اے رحمد کی بیوی بیچ میں نہ بول کیوں نہ بولو میں بولوں گی سرپن صاحب یہ نکاح وکاہ سب جھوٹ ہے اس آدمی کا بیٹا آمیر جو دماغی روپ سے پاگل ہے اس کے ساتھ انہوں نے شازیہ کو بان دیا نکاح تو آمیر کے ساتھ ہوا ہے لیکن سوہاگ رات سوہاگ رات یہ اور ناصر دونوں مل کر مناتے ہیں روز رات بیچاری کو کتوں کی طرح نوچ کر کھاتے ہیں اے نوری کی بچی زدہ بخمت شکر کر تیرا شوہر یہاں نہیں ہے اگر ہوتا نا تو صرف ٹکڑے کر دیتا اگر ایک بھی لفظ اب بولا نا بہت برا ہوگا برا تو ہو چکا ہے سرپن جی بہت برا ہو چکا ہے آپ لوگ بیٹیوں کے جنم سے پہلے ہی انہیں مار دیتے ہو یا تو پیٹ میں یا پھر جنم لینے کے بعد تو پھر تم مردوں کو عورتیں کہاں سے ملیں گی جنانیوں کی عزت نہیں کرتے ہو انہیں جانوروں کی طرح پیٹتے ہو اور نکاح کی بات کرتے ہو تمہاری نا اوقات نہیں ہے اصلی نکاح کرنے کی اصلی پیار کرنے کی اصلی شوہر یا اصلی باپ بننے کی ناورد حیوان ہو سالو بے خیاب دیکھیں دیکھیں شانت ہو جائیے قانون نام کی کوئی چیز ہوتی ہے دیکھیں شانت نہیں ہوگے تو گولیاں چلیں گی کوئی کھنکرا بن نہیں چاہتے یہ کام شانتی سے بھی ہو سکتا ہے اے سلیمان بلا اپنی بہو کو سلیمان 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 پیجر پیجر بہت ہوتہ ہوتا ہے ناورد میں پیجر بہت ہوتا ہے بہت درد کوئی تازیہ شانتی ٹھیکٹر ہم شازیہ کو لے کر جا رہے ہیں پھر چاہے جو بھی ہو جائے شازیہ یہاں ایک اور منٹ نہیں رکھیں گے اے پیچھے آس تو بجھا ہوگے صاحب لیکن اس کا انجام یاد رہ گا تم کو گڑڈی نکالو سولیمان صدقی اور اس کے پریوار کے خلاف کیس ریجسٹر کیجئے اور انہیں گرفتار کیجئے آپ نے کمپلین کی ہم نے ایکشن لیا لڑکی آپ کو مل گئے اب ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں وہ میرپانی کر کے آپ ہم پر چھوڑ دیجئے آپ پر چھوڑ دیا ہوتا نا سر تو ہم شازیہ کو گھر کے بجائے کبرستان لے جا رہے ہوتے لڑکی مل گئے نا آپ کو کافی نہیں ہے ایک لڑکی کا ملنا کافی نہیں ہے جب تک نئی مثالے قائم نہیں ہوتی لوگوں میں کانون کا خوف پیدا نہیں ہوتا لڑائی پوری لڑنی ہوتی آپ ساتھ دے تو سہی پرنہ تب بھی بھائی صاحب شازیہ ہماری بہن ہے اور یہ ہماری ساری کاغذ پتری ہے سر شازیہ کی موسیر رضیہ مہتر بھی یہ موجود ہے بلائیے کہیے صاحب یہ زبیر بشیر اور یہ بچے شازیہ یہ تینوں میری مرہوم سگی بہن مہزبین کے بچے ہیں یہ بہت غریب ہے صاحب کسی نے اس بچے کا فائدہ اٹھایا بہت غلط کیا اس کے ساتھ اب میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گی اب میں خود اس کا خیال رکھوں گی صاحب میں اس کے ذمہ داری لینا چاہتے ہیں آپ کے پتی کیا کرتے ہیں؟ صاحب ان کا انتقال ہو چکا ہے میرا ایک چھوٹا سا دودھ دھائی کا بیجنس ہے ٹھیک ٹھیک کما لیتیوں صاحب صاحب میں اس بچے کو پڑھانا لکھانا چاہتیوں اسے امی کا پیار دینا چاہتیوں مائنر شازیہ فاکر کی کسٹڈی چائل کیر کامیٹی سے اس کے بھائی زبیر اور بشیر فاکر کو دی جاتی بچوں بیٹا تم لوگ یہیں سوچ رہے ہوں گے کہ میں شازیہ کو اپنے ساتھ کیوں رکھنا چاہتی ہوں تو سنو اس وقت شازیہ کو ایک امی کی سکھ ضرورت ہے اور میں تو تم لوگ کے لیے امی کی جیسی ہوں نا بیٹا تم لوگوں کو کبھی کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نا بشیر تم فوراں اسام لوٹ جاؤ اپنے اببو اور اپنی بیوی کا خیال رکھنا اور تم تم دلی جا کر اپنی کاریگری سنبھالو شازیہ بیٹا میں نے پچھلی بار پچھلی بار تمہیں ان دو کتوں کے ہوایلے اکیلا چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی تھی پر خدا کسم بیٹا اگلی بار اسے کوئی غلطی نہیں کروں گی تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی تم نے مجھے ماف کر دیا نا بیٹا ہلو دروو تمہاری لیکن انفرمیشن نکالی ہے بولو منزی وہ شازیہ فاکیر والا کیس ہاں میرے کانٹیک کا کہنا ہے کہ وہ مائنر لڑکی پہلے ملکھوڑ گاؤں میں بکی تھی اور پھر ورتیگر میں ہاں ہاں کریکٹ آگے ویل اس کا کہنا تھا کہ دونوں ہی کیسز میں اس لڑکی کو پہلے جمال کے ہاتھ ہو اور پھر سولیمان کے ہاتھ ہو بیچنے والی اور کوئی نہیں اس کی اپنی موسی رازیہ ہی ہے کیا شازیہ شازیہ میں ہر ہفتے تجھ سے ملنے ہوں گا اور شازیہ میں تجھے روز فون کر دیا کروں گا شازیہ بیٹا جب بھی تمہارا دل کرے ہم تمہارے سیلائی کی کلاس شروع کر دیں گے جب اس کے علاوہ بھی اگر تمہیں اور کوئی سکھنا ہو یا سکول دوبارہ شروع کرنی ہو تو مجھے بتا دینا پرکہ صاحب پتہ نہیں ہم آپ کا شکریہ آدھا کیسے کریں ایک طریقہ ہے رازیہ آپ شازیہ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ آسام جانے دیجئے اور ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر پولیس ٹیشن آ کر خود کو سرینڈر کر دیجئے جی؟ زبیر بشیر وہ تمہاری کھالا ہی تھی جس نے شازیہ کو دونوں بار بیچا تھا جی؟ یہ کیا وائیات بات کر رہا ہے یہ پاگل آدمی؟ میں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں تم نے شازیہ کو جمال سے صرف اسی لئے چھڑوایا کیونکہ جمال سودے کی رقم سے مکر گیا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے انسان پھر تم نے شازیہ کو سولیمان کو بیجا پورے پچاس ہزار روپے کے لئے لیکن وہاں سے بھی چالیس ہزار نہیں آئے اس لئے یہ شازیہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے تاکہ اب کی بار اس کا سودا اور بھی بڑی قیمت پر کر سکے اور اسی لئے اس نے کوٹ میں شازیہ کی کسٹڈی مانگی تھی دیکھو بچو یہ یہ آدمی چھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے یہ مجھے بسانے کی کوشش کر رہا ہے یہ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں میں وہ جانتا ہوں جو مجھے نہیں معلوم ہونا چاہیے جیسے کہ جیسے کہ مجھے تمہارے اور جمال کے سودے کے بارے میں کیسے معلوم اور مجھے یہ کیسے معلوم کہ تمہارے دونوں آدمی علتاف اور شبیر نے شازیہ کو سولیمان کو بیچا تھا شازیہ کی مانسک اور شادیہ کے بارے میں کاریرک حالت میں کافی صدار ہو چکا ہے ریسکیو ایجنسی کے کانٹیکٹ سے وہ ایک گھر میں کام کر رہی ہے جہاں اسے منیمم ویجز سے کہیں زیادہ پیمنٹ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ایک پروفیشنل طریقے سے پیش آیا جاتا ہے لیکن بری خبر یہ ہے کہ سولیمان اور اس کے پریوار کے خلاف کیس تو ریجسٹر ہوا ہے لیکن سنوائی کب ہوگی یہ کوئی نہیں بتا سکتا شازیہ کے ساتھ جو ہوا وہ بہت شاکنگ ضرور ہے لیکن کوئی نئی بات نہیں ہے اگر آپ انٹرنیٹ پر چیک کریں گے تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اتنے سارے ٹرافیکنگ کے کیسز ہیں اتنی درد بھری کہانیاں ہیں ان کی بوخلا دینے والے سٹیٹسٹک سے لیکن ان ٹرافیکرز کا ہوتا کیا ہے کیا انہیں دیش کے قانون کا خوف نہیں ہے ان کے کنوکشن ریٹس کیا ہے کیا انہیں واقعی میں سزا ہوتی ہے یہ بہت ہی ڈسٹربنگ سوال ہیں جن کے جواب ہمیشہ سیٹسفیکٹری نہیں ہوتے لاکھوں ماسوم پیڑت بچے اور عورتیں دنیا بھر میں بس انتظار کر رہے ہیں کہ کب انہیں کوئی اس نرک سے نکال لے گا بچوں کی ستریوں کی اور پرشوں کی خرید فروغ آج دنیا کا سب سے بڑا بیعپار بن چکا ہے جو حال میں ایک ریپورٹ آئی ہے اس کے مطاوق ڈیڑھ سو عرب روپیوں کا بال اور منشیوں کا بیعپار ہو رہا ہے ہیومن ٹریفیکنگ اور بچوں کا بیعپار نسیلی دوائیوں کا بیعپار اور گہر کانونی ہتھیاروں کا بیعپار کرنے والے پہلے الگ الگ لوگ ہوا کرتے تھے لیکن اب تینوں ایک بہت نجدیک آگئے ہیں اور مل کر یہ کر رہے ہیں اس لئے ان کی طاقت بھی بڑھ رہی ہے ان کی کالی کمائی بھی بڑھ رہی ہے بھارت بھی اس کا ایک بڑا کیندر بنا ہوا ہے نیپال سے بنگلہ دیش سے اور دوسری جگہوں سے بچوں کو چورا کر بہلا فصلہ کر ٹریفیکنگ کے جریعے بھارت میں لائے جاتا ہے پھر بھارت کے بچوں کو دوسری جگہ لے جا کے بیچا جاتا ہے تو کل میں لاکر بھارت جو بال دربیہ پار کی ارث ویبستہ ہے اس کا ایک شٹوت ہے اس کے لئے وہ ایک ٹرانزٹ ہے جہاں سے بچوں کو لے جا کے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے اور ڈیسٹینیشن بھی ہے جہاں دوسری جگہ سے بچے ٹریفیک کر کے لائے جاتے ہیں اور یہاں پر گلام بنایا جاتے ہیں اس لئے ہمارے سامنے وہ بہت زیادہ بڑی چنوتی ہے سماج کی چنوتی ہے سرکار کی چنوتی ہے آپ کی اور میری چنوتی ہے جس کو ہمیں سوئیکار کرنا ہے اور اس برائی کا انت کرنا ہے کرائیم پیٹرول ہیومن ٹرافیکنگ اور چائل لیبر کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گا کرائیم پیٹرول کے آج کی اپیسوڈز کا حصہ بننے کے لئے ہم کیلاش جی کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں تھانکیو سو مچ سر دھنیواد آپ سے پھر ملاقات ہوگی کرائیم پیٹرول سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے سرکشت رہے اور یاد رکھے صحیح وقت صحیح قدم سترک رہے جہ موسیقی